السلام علیکم جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں انگلینڈ ورسیز نیوزیلینڈ کے درمیان جو کل میچ کھیلا گیا اس نے کافی سوالات چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ یہ میچ بھی جیسے انگلینڈ اور انڈیا کا میچ ہوا تھا اور اس میں کافی شکو شبہات کیے جا رہے تھے کہ وہ میچ میں انڈین ٹیم نے کوئی انٹینٹ شو نہیں کیا جیتنے کا اور سیم ویسے ہی ہوا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے میچ میں کیونکہ اگر انگلینڈ یہ میچ جیتا تو وہ ڈریکٹ سیمی فائنل میں تھا اور اگر نیوزیلینڈ ہار بھی جاتا تو وہ بھی سیمی فائنل میں تھا تو یہ بھی دونوں ٹیموں کی کافی جو ہے نا وہ کمپرومائز جو ہے نا وہ نظر آیا ہے اور اس کی ویسے پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے ساری ٹیموں کو پاکستان کی ٹیم سے بڑا مسئلہ تھا کہ جیسے ہی پاکستان نے 2017 میں چیمپینز ٹرافی جیتی تھی جہاں پہ پاکستان کا ناموں نشان بھی نہیں تھا کہ وہ آگے آئے گی تب سے یہ ساری ٹیموں کو جوئے ایشو تھا پاکستان کی ٹیم سے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم آگے نہ جائے کیونکہ یہ ہار رہی ہے تو ہارتی رہی کیونکہ اگر یہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے تو یہ پھر کسی بھی ٹیم کو ہار آ سکتی ہے ایسے ہی کیون پیٹرسن اور ناصر حسین کمنٹری کرتے ہوئے اور اپنے مختلف جو انہوں نے بیانات دیئے ان میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے علاوہ کوئی بھی ٹیم جو ہے نا وہ ایشیا کی وہ آگے سیمی فائنل میں نہیں پہنچے کی اب وہ کس بیس پر یہ باتیں گا رہی تھے وہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ملکہ میچ آپ اٹھا کے دیکھ لو جس طرح انگلنڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی ہے اور لوکی فرگوسن کو نیوزیلینڈ نے ٹیم سے باہر نکل دی حالانکہ وہ بلکل فٹ تھے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے سیمی فائنل کھیلنا ہے اور وہ کنفرم سیمی فائنل میں اس لیے انہوں نے باہر بٹھا دیا پہلے اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے بالنگ کی ہے اس کے بعد پھر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انگلنڈ چار سو رن یہاں پہ کر سکتا ہے یا اٹلیس تھی سکسٹی تھی سیمیٹی تک تو جائے گا اور اچھے مارجن سے نیوزیلینڈ کو ہرا سکتا ہے لیکن تیس سو اور میں دو سو اور پچاس سو اور میں تین سو دو آگے آپ خود سمجھ دار ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں نیوزیلینڈ کی تو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے تو کوئی انٹینٹ شو ہی نہیں کیا کہ وہ کچھ جیتنا چاہتے ہیں پہلا نارٹ راؤڈ تھا کہ یہ مطلب ہائٹ پہ جا رہی ہے اس نے ریویو نہیں لیا کہ وہ ہارنا چاہتے تھے میچ اس کے بعد کین ویلیم سن ران آؤٹ اس کے بعد روز ٹیلر ران آؤٹ اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم اتنا کچھ کر رہی تھی انگلینڈ کے لیے تو پھر انگلینڈ نے بھی تو کچھ کرنا تھا ان کے لیے ان کی ران ریڈ تھوڑی سی بہتر کرنی تھی اب یہ تو نہیں کرتے تھے کہ وہ سو پی ان کو آؤٹ کرتے تھے سکسٹ نائن فور فور تھے اس کے بعد جو روٹ بالنگ کر رہے ہیں بھئی اس کے بعد جی آدھر شیر تو جو روٹ لگا تھا پھر بالنگ کر رہے ہیں ان کے مین بولرز پیچھے ہیں وہ جب پھر پانچ دیر کے بعد جا کے آؤٹ ہو رہا ہے پھر ان کی کوشش تھی کہ یار چلو اٹلیس پونے دو سو تک تو سکور کو پہنچاؤ نا تاکہ نیوزیلینڈ کو بھی پرابلن ہو اگر انگلینڈ نے کمپرومائز کیا تو پھر نیوزیلینڈ نے بھی پورا کمپرومائز کرنا تھا یہ کوئی سپورٹسمن سپیلٹ اور یہ کوئی ورلڈ کپ کو فائدہ نہیں ہے پھر تو یہ جس کو چاہتے ہیں اس کو چاروں ٹیموں کو واپس میں آگئے سیمی فائل میں پہنچائے اور جو جیت جائے وہ جیت جائے اب دیکھتے ہیں یہ چاروں ٹیموں کو کتنا انٹینٹ شکر کریں گے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی میچ ہو رہا ہے سیمی فائل میں کیونکہ سیمی فائل میں یہ پہنچ گئے ہیں اب تو دو آر ڈائی والی یہ باہر ہو جائیں گے اب ہر ٹیم کو جیتنا ہے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ یہ کر چکے ہیں ایشن ٹیم کو باہر کرنا تھا وہ یہ کر چکے ہیں اب ان کا کیا ہے اب ان کو مول کپ جیتنا ہے اب دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ کا بھی انٹینٹ ہوگا انڈیا کا بھی انٹینٹ ہوگا انگلینڈ کا بھی ہوگا مستیلیا تو ویسے ہی وہ تو کھیلتے ہی اپنا مسکمہال میں کھیلتے ہی چینل کو سبسکرائب کرلو ویڈیو کو لائک کرلو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ